بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو صلاة التوبہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے جو شخص صلاة التوبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ بہت مقبول اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے دوستو صلاة التوبہ کی بہت بڑی فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ شخص پھر اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر دو رکعات نماز صلاة التوبہ پڑھے وضو کرنے کے بعد اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد پھر دو رکعات صلاة التوبہ یعنی معافی گناہ کی معافی کے لیے دو رکعات نماز پردہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو پیارے دوستو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تمام اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس کی بخشش فرما دیتا ہے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاة التوبہ کے اوپر بہت زور ارشاد فرمایا ہے کہ صلاة التوبہ کسرت کے ساتھ پڑھا کرو یعنی دو رکعات نماز نفل صلاة التوبہ کے نیت سے جو بھی شخص پڑھتا ہے اور پھر دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلاة التوبہ کسرت کے ساتھ پڑھنے کی دعفیتہ فرمائے دوستو آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ہمارے چینل پر جو نئے دوست آنے والے ہیں ہم سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو شیئر دوستو کے اندر ضرور کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ